لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے اس حصے کے اندر ہی یہ چیز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب خود اس کلمے کی تشریح کی یعنی عربی کو عربی میں وضاحت کر کے بتایا تو وہی ترجمہ وہی مطلب تھا جو پاکستان کی آئین میں مسلمان کی تعریف لکھی ہوئی ہے مستدرک للحاکم کی چوتھی جلد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ لوگوں کو مسلمانوں نے کی دعوت دی اور انہیں کہا یہ پڑھو تو پھر مسلمانوں ورنہ مسلمان نہیں اور کیا پڑھویا اس وقت کیا پڑھویا حدیث شریف میں ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسالوکم اے کفار میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں میری یہ ڈیمانڈ ہے چونکہ وہ ایک اپنی بات منوانا چاہتے تھے سرکار نے فرما اگر وہ بات منوانی ہے تو یہ تمہیں شرط پوری کرنی پڑے گی اسالوکم میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کس چیز کا ان تشہدو اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ تو کلمے کا پہلا حصہ آگیا پھر ساتھ کیا ہے مستدرک الالحاقی میں حدیث نمبر چار ہزار نو سو ننانوے ہیں کہ سرکار کافر کو مسلمان کرنے لگے ہیں اور اس میں خود اس کلمے کی وضاحت کہ محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے سرکار نے خود مطلب واضح کیا اور وہ علیدہ دلائل ہے میرے پاس کہ خود لفظ محمد ہی اس بات کی دلیل ہے صرف لفظ محمد کہ ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں ہی دو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ